نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درد دنیا کو میرا گر چھپا کے نیکی آنکھیں دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درد دنیا کو میرا گر چھپا کے نیکی آنکھیں دیکھتا ہے سب خدا تینکیو آسن بھائی بہت ہی اچھے کپڑے ہو جوتے ہیں جب میں نے پہنائے نا ناشت تو اتنا خوش ہوئے دیکھ کے نازیہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے تمہیں تو پتا ہے نا تمہارے بچے میرے بچے اور ویسے بھی یہاں پر کرسماس یا دوسری اوکیشن اس میں بڑی زبردست سے لگتی ہے عادی قمت میں مل جاتے ہیں بچوں کے کپڑے مجھے کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ نے یہ سیری میں سے لیے میں تو بس واوا بڑھوڑتی رہتی ہوں اور آپ کو پتا ہے پورے خاندان میں کسی کے بھی بچوں کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں جیسے کپڑے میرے بچے پہنٹا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے بس اپنے بھائی کے لیے دعا کر دینا کرو آسن بھائی یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے اپنا خیال رکھے گا پھر بات ہوتی ہے آپ سے اللہ حافظ اوکی اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا ارے بے فری اتنا کچھ لانے کی کیا ضرورت تھی کارون کا خزانہ نکلایا گیا بیسے ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہو جاتی ہے اور تم جب بھی آتی ہو ہمارے بچوں کے لیے بھی سب کچھ لے جاتی ہے ایسا تمہیں کچھ بھی نہیں لے کر آئی ہوں بچے پاس ہوئے تو سوچا کہ مبارک باتیں دے کر آجوں ہاں جی ماشاءاللہ بچے اگلی جماعت میں چلے گئے بھائی میں اپنے شوہر کو بلکل بھی تنگ نہیں کر دی ہوں یہ کچھ سیونگ کی بھی تھی بس وہی پیسے میرے پاس دے اس لیے بچوں کے لیے بہت سارے گفٹس لے آئی بہت اچھی بات شوہر کو تنگ کرنا بھی نہیں چاہیے اور بچت بھی بہت ضروری ہے مکر پھر بھی اممہ چلو بس چھوڑو میں نے اتنی محبت اور پیار سے لے کر آئی ہے تم بھی کوئی موقع مہل دیکھ کے اچھی سی چیز دے دینا ہے نا ہاں کیوں نہیں فرید اتنی ساری چیزیں لے کر آئی ہیں بچوں کے لیے ہاں فری آئی بھی ہے آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں بہت بہت مبارکو شکر ہے کہ تمہارے بچے پاس اوپر اگلی کلاس میں چلے گئے ہاں ہے تو خوشی کی بات لیکن میں تو اس دن کے انتظار کرتی ہوں کہ یہ کب بڑے ہوں گے اور سکول اور کالجوں کے چکر ختم ہو جائیں گے ارے بھی فرید ناسی بچوں کے لیے کتنا کچھ لے کر آئی ہے دیکھو تو بس پی کر دے راشد بھائی کیا ہو گیا آپ کو یہ گھٹو اور سانیوں کو پینا کے دیکھ لیجے گا اگر سائز میں کوئی فرق ہو تو مجھے بتائی گا میں چینج کروا لوں گی فرید آپ پورا نہیں مانیے گا آپ کپڑوں کے علاوہ کچھ اور ہی لے آتی آپ کو تو پتا ہے میرے بچوں کے کپڑے باہر سے آتے ہیں ان کو یہ کپڑے سمجھ ہی نہیں آتے ایروٹیٹ کرتے ہیں وہ ان کپڑوں کے عادی ہی نہیں ہیں کیا ہو گیا ناسی اچھے خاصے تو ہیں اور سب بچے ایسے ہی پہنتے ہیں اماں سب بچے عادی ہیں مگر پچھلی بار جو حامد اس کے لیے شرٹ لے کے آئیتے ہیں نا سالگیرہ پہ میں نے اسے شرٹ پہنا دی ریشز ہو گئے تھے اس سے پوری رات بچارہ کمر کو جاتا رہا اور پھر آپ لوگوں نے یہاں کے رنگ و ڈیزائنز دیکھیں اس قابل ہی نہیں ہوتے ایک بار پہنو تو رنگ بھی اڑ جاتے اور کپڑوں پر روہ بھی آ جاتا ہے لیکن میرے بھائی جو باہر سے کپڑے بھیجتے ہیں ان کے رنگ اور ڈیزائنز کتنی بار ہی پہن لو خراب ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے رنگ اڑتے ہیں بچوں کے پرانے کپڑے میں تمہیں تو دیتی ہوں بتاؤ اممہ کو تم جب بچوں کو پہناتی ہو کتنے سمارٹ اور سٹائلیش لگتے ہیں فری بچوں کو پہناو بھی نہیں اس لیے بہتر آپ باپس ہی کرتے ہیں اچھا میں چینج کروں گا ماما ماما مجھے وہ ویڈیو گیم دے دے جو میرے لیے مامو نے بھی چھوائی تھی چلوں میں چلتی ہوں جب سے میرے بھائی نے ان کو ویڈیو گیم بھیجائے نا سارا دن گیم ہی کھیلتے رہتے ہیں میں چل کے آجو آمے تمہیں لگا کے دیتے ہیں اب میں بھی تو دیکھوں بھائی 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 میں بھائی 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 سمجھاو اسے ایسے ہی بولتی رہتی ہے وہ چیزیں واقعی بہت اچھی ہیں ای بھی کیا ضرورت تھی فری کے سامنے باہر سے آئے کپڑوں کے کا سیدھے پڑھنے کی کیوں ضرورت نہیں تھی پچھلے بار جو وہ کپڑے لے کر رہی تھی بچوں نے نہیں پہنے تھی کس طرح بار بار پوچھ پوچھ کر نمہ نے میرے کان کھا لیے تھے اس لئے میں نے اس دفعہ سیدھا منائی کر دیا ارے بھئی اس کا پیار دیکھنا تھا بجائے کہ اس کے لائے ہوئے کپڑوں کی کوالٹی اور اس کی کھیمتیں دیکھنے کی بجائے اس کا پیار اور اس کا خلوص دیکھتی تو ایسی باتیں نہ کر دی آلیا کو دیکھا تھا کتنے پیار سے شکری ادا کر رہی تھی بھئی مجھ سے ہی نہیں ہوتی یہ منافقت اور آلیا نے تو شکر ادا کیا ہوگا کہ مفت میں کچھ مل رہا ہے کس طرح گل ینکر کنجوسوں کے طرح اپنے بچوں کے لئے کپڑے لے کر آتے ہیں بچوں کے کپڑوں تو راشد روز گندے ہوتے ہیں ہر وقت دس دس بیس بیس چاہیے ہوتے ہیں ارے بھئی اگر حامد اپنی چادر میں رہتا ہے تو کیا برا کرتا ہے اور پھر میرا ہاتھ پہنچا بہت کھلا ہے پھر تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے میرے بھائی کا جب سے ہمارے بچے اس دنیا میں آئے ہیں آپ کو تو ان کے کپڑوں جوتوں کے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے آپ کو تو خرجہ بچاوائے شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ الٹا مجھے ہی سمجھا رہے ہیں ان سے تو بات کرنا فضول ہے ہاں تو نہ کریں مجھ سے بات لیکن ان لوگوں کو سمجھا دیں اگر کپڑے لانے کا اتنا ہی شوق ہے تو برینڈڈ لے کے آیا کریں بہنے زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کپڑوں کی کوئی کمی نہیں ہے ماشا اللہ سے میرا بھائی بھیج دیتا ہم وہ تو لاکے دے نہیں سکتے بھائی بھیج رہے اس نے بھی سب کو مسئلے ہو رہے ہیں آرے بھائی نازی ہوگے سارے انتظامات وہ ان سے فون کر کے پوچھوں کہ وہ کب تک پہنچیں گے جی جی سب تیار ہے سب تیار ہے ہاں بچے دے آگا ہے اور ہامید لوگوں کے بچے ان کو بھی اپنے بچوں کے پرانے کپڑے دے دیتے تھے بہن کر اچھے لگ رہے ہیں سرسلو سعید میں سرسلوان بھی کو پھنکر کے پوچھوں کہ کہاں تک پہنچیں یا راشب جب بھی تمہارے بچوں کو دیکھتا ہوں ایک سے بڑھ کے ایک کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہاں سے لیتے ہو کہاں سے لیتے ہو بس اللہ دے دیتا ہے پہن لے میرے بھائی ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں اتنے برندیٹ پپرے کسی کے بس بھی بات نہیں بہت مہنگے ہی ہیں یہ فرک تو نظر آتا ہے یہ ناں ان کپلوں میں کتنے سما رہے آٹریٹیل لگتے ہیں بچے وہ اکی پتہ چلتا ہے مہنگی چیزیں کمو سے بولتے ہیں جی میں یہی تو راشت سے کہتی ہوں سر کو موتا مہت آپ لاپنی فریس کباب پہ لیے بہت بس لیں ہم مہت بہت 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 یہ ہاں اچھا ایک کام کور ادھر بھی یاؤ ادھر سامنے کھڑے ہوں یہ یہ smile thank you بولو مامو کو very nice ایک لاست سیلپی ادھر سے ادھر سے ہاں یہاں روشنی اچھی ہے جیز چلو جی بہت تصویریں ہوگی میں تمہارے مامو کو بھیج دیتیوں آسن بھائی بہت زد کر رہے تھے کہ نئے کپڑوں میں تصویریں ہی بھیج دیا کروں صبح سے وہی کر رہی تھی کپڑے پہنا پہنا کے تصویریں کھچی ہیں وہ شہ جائیں گے آسن بھائی مامو کو شہ جائیں گے روز کے تماشے ہیں پڑھ لیا تھا ہی کر لیا کام ہاں لیکن یہ تربیت تو نہیں کی تھی میں نے تمہارے وہ اچھے طریقے سے جانے اللہ تعالی کو نمود و نمائش بلکل پسند نہیں ہے وہ چاہے پھر عبادت ہی کیوں نہ ہو ہوا کیا ہے اماں کیا مطلب ہے ہوا کیا ہے تمہاری بیوی تو بلکل شتر بے مہار ہوتی جا رہی ہے اسے احساس ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کا محول خراب کر رہی ہے ارے مانا کہ اس کا بھائی بہت امیر ہے بہت پیسے والا ہے اب اس کے پیسے کا کیا کریں اس طرح سے کسی کو نیچہ دکھانا ہے یہ کہاں کی شرافت ہے پتا ہے اماں اس سے بات کروں تو وہ کہتی ہے کہ سب جلتے ہیں پتا ہے میں اس سے کیا بات کروں کیا کہوں سب جلتے ہیں خدا نخواستہ ہمارے گھر کا محول ایسا نہیں کہ کوئی کسی سے جلے تمہیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہمسائے کی دیوار سے اونچی دیوار بنانا بھی زیادتی ہے منع ہے اور کہا کہ آپ گھر میں لوگوں کو احساس کم طریقہ شکار کرتے جا رہے ہیں تمہارے بھائی بھابی اس گھر میں رہتے ہیں اس کے بچے احساس کم طریقہ شکار ہوتے جا رہے ہیں منع کرو اسے میں میں بات کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھانا اسے کیونکہ تمہاری بیوی کے جو طور طریقے میں دیکھ رہی ہیں اس سے میں کوئی اچھا نتیجہ نکلتے بھی نہیں دیکھ رہی اس سے کہو کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں دکھاوا وغیرہ چھوڑ دیں بچتائی گی نہیں دیں چی مہنے مہنے موسیقی جہاں رہا ہے بابا ہم کھیل رہے ہیں چلے اور وقت کھیلتے رہتا ہے یہ تپ کونسا ہے آزم بھائی نے بجوائے زرہ زرہ دفیکٹ تھا میں نے ٹھیک کروا لیے وہ تو پھیک رہے تھے شکر کریں میں نے مانگوا لیے نازی تم بھی حد کرتی ان کا پڑھنے لکھنے کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے ہر وقت ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں فیس بک پہ تصویریں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اب تم دیکھنا ہر وقت کارٹونز دیکھتے رہیں گے لگتا ہے اممہ سے پٹی پر کڑھائے اپنے پوٹا پوٹی کے تھاٹ پر دیکھ کے خوش نہیں ہوتی ہر وقت جلی کٹی سلون سے نازیب اردگر کے لوگ محسوس کرتے ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے بھائی محسوس کرتے ہیں تو کریں آپ کے چھپا کے رکھیں راشت تھاٹ پھار بھی کوئی چھپا کر رکھتا ہے ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اُن سے رزوان بھائی کو نے دیکھا تھا ہمارے بچوں کی چیزیں دیکھے کتنا متاثر ہو رہتا ہے خام ایسا ہی ہے اور پھر کتنے کانفیڈنٹ ہیں ہمارے بچے اور اس آلیا کے بچے دیکھیں آپ نے گھر میں کوئی آتا ہے نا تو کمروں میں چھپ جاتے نام کا کانفیڈنس نہیں ہے اتنے در پوکے بسے کہ تو تم ٹھیک رہی ہو تو پھر بس دوسروں کے باتوں میں آنا چھوڑیں ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے کسی کو اچھا لگے یا بورا لگے کیا؟ ہم کچھ ہم کچھ ہم کچھ ایسی کوئی بات نہیں ایسی اچھا مجھ سے بھی چپاؤ گیا آپ سے کیا چپانا جب کوئی بات ہے ہی نہیں تو کیا بتاؤ تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے نہیں خبر ہوگی جس اب پاتا اس گھر میں کیا ہوگی میں کچھ سمجھی نہیں نازیہ کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہوگی پہلے پہلے محسوس نہیں ہوتا تھا جب سے بچے بڑے ہو گئے معاظنہ کرنے لگے پھر خاندان والے بھی انہیں رش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی بس دل میں آ جاتا ہے تم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگے مہنگے کپڑے مہنگے جوتے مبائل یہ زندگی میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے پھر کیسی بات بچوں کی نظر میں جب حسرت دیکھتی ہوں تو سمجھ نہیں آتا کیا کرو کیا کریں اممہ اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کے لئے مہنگے کھلونے مہنگے کپڑے دلا سکے یہی سے تمہاری عزمائی شروع تھا میں دیکھتے ہوں کہ تم کیا کرتی میں سمجھاتی ہوں نے اممہ کہ اچھا انسان تعلیم و تربیت سے بنتا ہے نہ کہ ان چمک دھمک والی چیزوں سے پر کیا کرے بچے تو بچے ہی ہیں کیا کر سکتے بچے ماما ہمارے پر سانیہ اور گھڑو کی طرح کی کپڑے اور چیزیں کیوں نہیں ہیں کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی سے مانگ کر یا لے کر اپنی زندگی گزارے وہ چاہتا ہے کہ ہم محنت سے اپنی زندگی بسر کریں لیکن ماما اللہ انہیں بھی تو دے رہے علی لباس کتنا قیمتی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لباس میں انسان کتنا قیمتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے اگر انسان کا کردار اس کا اخلاق اونچا ہو تو ایک عام سا لباس بھی قیمتی لگنے لگتا ہے اور اگر انسان محنتی ہے تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا پھر تو ایک عام سا لباس بھی اس پر چاند چاند لگا دے گا ماما ہم میں بھی بڑے ہو کہ اپنی محنت سے سب کچھ لوں گا انشاءاللہ میری جان ضرور لینا پر سیڈ مت ہونا اچھا جی ماما چلو آکھیں بند کرو آلیا آلیا جی بھابی آلیا یہ کچھ کپڑے ہیں بچوں پر تم رکھ لو تمہارے کام آئیں گے بچے ضرق کرتے ہوں گے اچھے کپڑے پہننے کی اور تم تو وہی کپڑے بار بار دھو کر پہنا دیتے نانی کے گھر جائیں گے تو دیکھنا سب اتنا خوش ہوں گے تمہارے وہاں تو کسی نے ایسے کپڑے دیکھیں بھی نہیں ہوں گے ہاتھ لگا کر دیکھو کتنا سوفٹ میٹیریل ہے بہت شکریہ بھابی پر اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے بچوں کو سمجھا دیا ہے کہ وہ ہر چیز کے لئے بیجا زد نہ کریں اسی لئے اب وہ وہی کپڑے پہنیں گے جو ان کے پاپا ان کے لئے لائیں گے وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ ان کپڑوں میں سے اپنے پاپا کی محنت کی خوشبو آتی ہے اسی لئے اب ان کو کسی کی اتوان پہننے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ راشد کیا بنا کیا بنا بھائی گمرٹ سکولوں کو بھولی جاؤ اور پرائیوٹ سکول سیل پانائنس کے اوپر لاکھوں روپیاں مانگ رہے ہیں کان سے دوں گا بھائیں کیا ہوگا منا کیا ہے پرائیوٹ پڑھیں گے اور کیا ہے یہ کپڑے بچوں کو نہیں لیا ہے دیکھے چلا گیا کہ میں اسے کپڑے نہیں پہنتا ہوں سانیا بھی موں پہ مار کے چلے گئی جانتیو ناسی تمہاری ناجائز خواہشات اور تمہارا بھائی ہماری جڑوں میں پہنٹے ہیں کل ہم بڑے فخر اور اکھڑ کے ساتھ جس مجمع بجاتے تھے کہ ہمارے بچے سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ افتائلش ہیں آج وہی مجمع جب ہمارے بچوں کی بد اخلاقیوں کو دیکھتا ہے تو ہم نظریں چھوڑانے پر مجبور ہو جاتے ہیں باش تم نے انہیں احساس برطری کا اعتماد دینے کی بجائے آجزی اور محنت کرنا سکھائی ہوتی دوسروں سے مانگنے کی بجائے مشکت کرنا سکھایا ہوتا ارے دکھاوا کرنے کی بجائے اپنے سے کم طور لوگ کا احساس کرنا سکھایا ہوتا کہاں ہے؟ آج کہاں ہے تمہارا وہ بھائی؟ ڈھونڈو سے آواز دو تمہیں دکھاوے کی آگ میں جھوک کر خود کہیں بجھ گیا شادی کر کے چھپ گیا محض دوسروں کو جلانے کی خاطر تم نے میری نسل کو تباق کر دیا اب ساری زندگی اس کا انجام بھگتنے کیلئے تیار رہنا نہ سکھا آج میں بہت خوشوں آلی ہوں اتنا خوشوں کے بیان بھی نہیں کر سکتا ایسا لگتا ہے کہ میری میرا کوئی بہت برانے خواب آج پورا ہو گیا ہے اور اس سف اور صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ آپ کی محبت اور یقین کے ساہارے کیا مگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں سب کچھ نہ کر پاتی یہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے نا اپنی محنت اور اپنی لگن سے کیا ہے آج تمہاری وجہ سے میں اس معاشرے میں سر اٹھا کر جھی رہا ہوں مبارکو علی بہت مبارکو مجھے تو بھی پتا چلا کہ ماشاءاللہ علی کی فوج میں سیلیکشن ہو گئی اور بچی ماشاءاللہ میڈیکل کالیگ میں چلی گئی سب تم لوگ کی تربیت کا نتیجہ اللہ پاک آندہ بھی ایسے رکھیں بس اممہ اللہ کا بہت کرم تمہیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہمسائی کی دیوار سے مچھے دیوار بنانا بھی زیادتی ہی ہے منا ہے ہماری بیوی کے جو تور طریقے میں دیکھ رہی ہیں اسے میں اچھا نتیجہ نکلتے رہنے ہی دیکھ رہی ہیں جو آتا ہے خدمت ایساں کرستا خدا تک جاتا ہے یوں مدد کرتے ہوئے اعلان تو نہ کیجئے عزتِ مجبور کو قربان تو نہ کیجئے ہے برابر سارے انسان خود خدا نے کہا بے بسوں کی بے بسی سب کو دکھانا ہے گناہ سب کو دکھانا ہے گناہ